ویلکم ڈو مائی شینل کبوتر جنجان میں آپ کا سواگت ہے اوپر والے کے رحم و کرم سے اور آپ کی دعاو کے ساتھ آپ کی خدمت میں امران خوال دوستو جس طرح ہماری مہم چل رہی ہے اوپر والے کے شکر سے اور آپ کی دعاو سے بڑھیا کام چل رہا ہے کافی نئے گروپ بن رہے ہیں اور دوست بھی بہت اچھا ساتھ دے رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب واقعی میں ایسا ہونا چاہیے اور جو ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں لوگوں سے کہ پلیس اینڈیا میں نسل کو بڑھانے کے لیے ہمارا ساتھ دے ہمارے ساتھ جڑیں اس کے لیے بھی کو لے آنی شروع ہو گئی ہے تو بہت بہت شکریہ بھائیوں کا ساتھ جڑنے کے لیے اور ساتھ دینے کے لیے اور لوگوں کے گھر نسل بنوانے کے لیے تو آج آتے ہیں ہم آج رہاول بھائی کا سوال کہ ڈاکٹر صاحب میرے پاس ایک نر ہے بہت اچھا وہ بہت اچھا اڑنے والا تھا مگر وہ مادی کے پیچھے ایسا دیوانہ ہوتا ہے کہ اس نے اڑھان کم کر دی ہے تو اس پر دوستو میں نے پہلے بھی سمجھایا ہے کہ اڑھنے والے کپٹر کو اگر آپ اڑھان لے رہے ہو تو دیکھو اس بات کا دھیان لکھو دھیان لکھو جو بات ہم سمجھانے جا رہے ہیں کہ آپ نے جو بھی کپٹر اڑھانا ہے ٹھیک ہے اسے پہلے جوڑے میں نڈا لیں کیونکہ اڑھنے والے کپٹر کو جوڑے میں ڈال کر رہے ہو تو اس کی اڑھان آپ پوری نہیں لے پاؤ گے اگر خالی انڈے ہی انڈے رکھا رہے ہو تو بھی اس کی 20 سے 30% اڑھان کم ہو جائے گی اگر آپ اسے بچے پلوارے ہیں تو 50% یہاں تک کہ اگر زیادہ بچے پلوارے ہیں تو 80% اڑھان ختم ہو جاتی کیوں بچے پلانے میں اس کے موڈوں کا جوڑ لگتا ہے اور موڈے بھاری ہو جائے کرتے ہیں جوڑ سخت ہو جاتے ہیں اس کے اڑھنے والے ٹھیک ہے تو اڑھان پوری نہیں دے پاتا یا کپٹر مستی میں اتنا مغن ہو جاتا ہے مادین کے پیچھے جیسے کی انسان آج کر لڑکی کے پیچھے عورت کے پیچھے اتنے مغن ہو جاتے ہیں باجا باجا آدمی سادی صدا ہو کر کے بھی خود کے اس کے دو تین بچے ہوتے ہیں دوسری عورتوں کے چکر میں اپنی بیوی کو مار دیتا ہے یا کوئی بھی غلط کام کر لیتا ہے ایسے ہی جانوروں میں بھی ہوتا ہے جتنا بھی مرجو سے ڈنڈے مار لو نکسے دے لو وہ اڑھے گا نہیں بیکار ہو جائے گا جو اس کی اصل اڑھان تھی اس اڑھان پہ نہیں آ پائے گا نکسے پہ بھی اگر اڑھا لگے نہ جا دے دو یا تین گھنڈے پانکو مار دے گا مگر وہ اڑھان نہیں دکھا بائے گا جو اس کی اوقات تھی اڑھنے کی دس سے بارہ گھنڈے جوڑے میں لکے نر باجا 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 بیکار ہو جاتا ہے تو پلیز آپ کبھی بھی اپنے اڑھنے والے پبوتروں کو جوڑے میں نہ ڈالیں کیونکہ جب تک آپ نے اڑھانی ہے یا باجیے لگانی ہے جب تک آپ اس کو جوڑے میں نہ ڈالیں ٹھیک ہے اگر آپ اس کی اڑھان نہیں لینی پھر آپ جوڑے میں ڈال کر اس کے بچے لے سکتے ہو تو پلیز اب آپ کوششن کر دو کہ ڈاکٹر صاحب اس کا کوئی حل بتائیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھو اس کا حل تو یہی ہے جوڑہ توڑ دو مادین کے سامنے اس کو بلکل نہیں کھولنا اس کو اڑھاو ایک دو تین چار پانچ جب پھرتے لوگیں لگتار تو وہ اپنی اڑھان پر نہیں آئے گا جو اڑھان وہ پہلے دیا کرتا تھا اڑھے گا وہ جرور مگر وہ اڑھان نہیں اڑھے گا جو اس کو اڑھنے چاہیے تھی تو آنے والے موویوں میں موویوں میں بھی ہم اس کا بتائیں گے کہ کبوتر کو کب چلو کرنا ہے کب سے کتنا اڑھانا ہے کس عمر میں کبوتر زیادہ اڑھان دیا کرتا ہے کتنے سال تک کبوتر زیادہ اڑھان دیا کرتا ہے سب بتائیں گے ماں کو مگر پلیس اڑھنے والے کبوتر کو کبھی جلدی سے جوڑے میں نہ ڈالے آپ جب تک آپ نے باجی کھیل نہیں ہے یا اڑھان نہیں ہے اگر اڑھان نہیں لینی پھر آپ جوڑے میں ڈال سکتے ہو پلیس آپ کو یہ مووی کیسے لگی؟